موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں ادنان عباس ایز گرافکس کی جانب سے آپ لوگوں کی حتمت میں ایک بار پھر سے کورل راک کی ایک اور خوبصورت سی کلاس لے حاضر ہوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے شینل کے نیو اپ ڈیٹ کو انچوائے کرے ہوں گے فرینڈززو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو میں اس کے بارے میں مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا تھا کہ ہمیں گولڈن کلر سکیم کے بارے میں بتائیں گولڈن گریڈینٹ کس طرح سے بنتا ہے اور بھی گریڈینٹ کلر کے بارے میں یہ کلر کون کون سے اس میں یوز ہوتے ہیں تو آج ہم اس بارے میں ساری ڈیٹیل لیں گے اور جانیں گے کہ ہمیں اس میں آپ کو جو جو بھی اس میں ایشو ہوں گے میرے خیال میں آج کی ویڈیو میں وہ سالپ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی بھی جتنے کلر ہیں ان کا بھی ایک آئیڈیا سا لے لیں گے کہ اگر ہم صرف تین چار کلر کی مدد سے ہم جو گریڈینٹ بناتے ہیں وہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے سو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے چینل کی ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے سو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا تھا ہاں چلتے ہیں کورل راو میں یہ میں نے یہاں پہ کچھ گریڈینٹ بنا کے رکھے ہیں جو کلر میں نے یوز کیے ہیں وہ سارے کلر اس کا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ والی فائل میں دوں گا کیونکہ یہ کلر سارے گر میں سمجھانے پہ بیٹھ گیا اور سارے کلر کے کوڈ آپ کو دینے پہ بیٹھ گیا تو ایک اچھی لمبی سی ویڈیو بن جائے گی اور سمجھ بھی میرے حیال میں آپ کو کچھ نہیں آئے گا سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سمپل چلے جاؤ جیسا کہ ہم جاتے ہیں گوگل وغیرہ میں ٹھیک ہے جس طرح سے ہم چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کیا ہو گیا یار اوپن ہو جا ہاں تو آپ یہاں سے ایک نیو ٹیپ پریس کرو میں یہاں پہ ایک کلر کورڈ دینے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اسے سیم ٹو سیم کوپی کر لو ٹھیک ہے ویڈیو روک کے بھی اور آپ اسے کوپی کر لو جی جس کی اس کی ڈسکرپشن جو ہے یہ جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ سکتے ہو اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ میں اس لئے دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ والی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈسکرپشن دیکھ لیں گے آپ کے پاس یہ کچھ اگر میں اسے انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ تیس کے بھی کی فائل ہے اتنی ہیوی فائل کوئی نہیں ہے جسٹ ایک چھوٹی سے فائل ہے کیونکہ سارے گریڈین ہیں تو آپ سمپل سے اسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح سے سی ڈی آر پائل آئے گی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے سارے ورجن کے لئے اسے آپ کو دے دیا ہے 11 تک 11 کورلڈ را 11 تک آپ اسے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کے لئے جو لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ان کے لئے بھی یہ بڑی زبردستی چیز ہے آپ جیسے اس پہ ڈبل بھی کرتے ہو تو یہ آپ کے کورلڈ را میں اوپن ہو جائے گی اچھا سب سے پہلا اور مزے کا کام جو میں نے کرنا ہے اور آپ لوگوں کو لازمی دیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ان سارے کلڈ کو ڈاؤنلوڈ بار میں کی طرح لانا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ چاہیے میں کیا کروں گا ان سب کو سلٹ کروں گا یہ سلٹ ہو گئے میں نے یہاں پہ جانا ہے یہ چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹ پیلٹ بنی ہوئی ہے یہ نیچے ٹھیک ہے آپ جیسے اس پہ کلک کرتے ہو اور یہ دیکھیں ایڈ پرم ڈاکومنٹ لکھا ہوا ہے یہ صرف ایک سیمن میں ہے ٹھیک ہے ایک سیمن آپ یوز کرتے ہو تو اسی میں آئے گا آپ ایڈ پرم ڈاکومنٹ کریں گے تو یہ جتنے کلر ہیں آپ کی ڈاکومنٹ پیلٹ میں آ جائیں گے جو یہاں پہ ان گریڈین میں یا یہاں پہ جس طرح سے بھی یوز ہوئے ہیں یہاں پہ آ جائیں گے دیکھ لیں اتنے زیادہ کلر نہیں ہے جتنے زیادہ ہم نے مکسنگ کی ہوئی ہے اور گریڈین بنائے ہوئے ہیں کیا ہے کہ کچھ کلر کسی سے مکس ہوئے ہیں ایک کلر اگر سب سے مکس کریں تو الگ سے گریڈین بنے گا آپ بے شک حساب لگا لیں بہت زیادہ ایک کلر کے آپ بہت زیادہ میں نے ابھی بھی کم بنائے ہیں جس میں آپ کو آئیڈیا دوں گا آپ پنچ سے مزید جتنے بھی آپ کو چاہیں آپ اپنی مرضی کے گریڈین وغیرہ بنا سکتے ہیں سو سب سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ جو پہلا گریڈین ہے یہ کلر آپ کے سامنے ہے میں ایک سے گورڈن کلر یوز کرتا رہتا ہوں اور یہ بڑے کام آتے ہیں ہمارے جیسا کہ ہمیں یہاں پہ ایک سرکل لگاتا ہوں یہ کلر اٹھانے کا میں آپ کو بڑا پیارا سیکتری کا بتا دوں گا آؤٹلائن ختم کر دیتا ہوں میں اس کی اچھا کیا ہے کہ میں اس کی کوپی لیتا ہوں یہاں پہ رائٹ کلک کر دیتا ہوں یہ کوپی ہو گئی اس میں میں نے کلر یہ والا اٹھانے ہیں تو میں کیا کروں گا شفٹ کو ہولڈ کروں گا ٹھیک ہے اور یہ رائٹ کلک سے اٹھا کے اسے یہاں پہ دریکٹلی پیسٹ کر دوں گا شفٹ ہولڈ کرنا ہے اور رائٹ کلک سے اٹھا کے شفٹ پہلے آپ نے پریس کر کری رکھنی ہے اور رائٹ کلک سے کلر اٹھانا یا دیکھیں میں نے رائٹ کلک اور شفٹ دونوں دبائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے میں نے دونوں کو چھوڑ دینا ہے تو یہ کلر اس میں چلا جائے گا یہ دیکھیں دونوں کو گھٹا پریس کریں شفٹ اور رائٹ کلک کو اور یہاں پہ آکے چھوڑ دیں تو آپ کا گریڈین وہاں پہ ڈلتا جائے گا اور آپ کا کام مزے مزے کا ہوتا جائے گا منزس میں جتنے بھی میں نے gradient دیا ہوئے ہیں golden color دیا ہوا ہیں سارے کا سارا اسی طرح سے ہم چیزوں میں use کر سکتے ہیں اب رہی بات کہ ہم انہیں بنا کس طرح سکتے ہیں اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہی سے اسی کو لے آتا ہوں یا آپ لوگوں کو صحیح سمجھے لگے گا تو میں یہاں سے ایک rectangle لے لیتا ہوں یہ میں نے rectangle رکھ لیا میں نے کیا کرنا ہے سمپل سا کام ہے آپ دیکھ لیں آپ نے color کون سے use کرنے تو میں g press کروں گا یہاں سے اپنے یہ والا tool لے لوں گا یا پھر g press کروں گا اپنے keyboard سے میں نے کر لیا اب میں اسے drag کرتا ہوں یہ میں نے یہاں تک drag کر لیا آپ کے جتنے بھی color تھے یہاں پہ documents میں آئے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ color کس طرح سے پک کرنا ہے یہاں پہ پہلا color آپ کا CMY کے پڑھا ہوا ہے میں اس کو یہ add کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا میں حل بتا رہا ہوں ایک color starting میں دے دیں ایک color lost پہ دے دیں وہی color same بلکل اس میں کوئی attention نہ ہو اگر آپ سب سے زیادہ simple color چاہتے ہیں simple gradient چاہتے ہیں تو بلکل center میں ایک box بنائے double click کریں گے اس line پہ ٹھیک ہے تو box بنے گا اب آپ اس میں کوئی light سا color دے لیں یہ تو ہو گیا ترین سا اور simple سا gradient آپ کا ٹھیک ہے اس میں آپ نے just two color use کی ایک front center پہ اور color ہوگا اور front اور back پہ color اور ہوگا اچھا یہی پہ میں اس کی copy لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں یہی چیز آپ کو تھوڑی سی بڑھا کے پیش کرتا ہوں جی پریس کرتا ہوں میں اپنے کیپورٹ سے اور اس color کو یہاں پہ لے کے چلا جاتا ہوں یہاں پہ double click کرتا ہوں ایک اور box بن گیا یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک اور یہاں پہ ایک اور ایک اور double click یہ میں نے کچھ color یہاں پہ لے لیا آپ کو بتانے کے لیے اب دیکھیں پہلے والا color جو میں نے use کیا تھا وہ میں دینے والا ہوں سیکنڈ پہ وہی color رہے گا تھرڈ پہ پھر color وہ دے دوں گا ایک چھوڑ کے ایک پہ ہم dark color دیتے جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ ہمیں light color دینا تھا تو میں دیں دوں گا اور یہاں پہ ہمارے پاس پھر سے dark color دے گا اب دیکھیں یہاں پہ ان دونوں میں کتنا زیادہ فرق آ چکا ہے ہمارے پاس اگر میں g press کرتا ہوں اور ایسے اس کو رکھتا ہوں یا ایسے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے کیا ہے color صرف وہی use ہیں یہاں پہ ایک بار ہم نے اسے use کیا اور یہاں پہ ہم نے اچھی خاصی اس کی box بنا دی ہے اور زیادہ time میں سے use کیا تو دیکھیں دونوں الگ الگ use ہو رہے ہیں منز آپ جتنا کام کرو گے جیسا کہ ابھی gradient کو use کرنے کا طریقہ بھی بڑا مزے کا ہونا چاہیے اب میں اس کو اٹھا کے shift اور right click سے hold کر کے اسی کے copy لیتا ہوں right click کر کے copy کی ٹھیک ہے اور یہی پہ میں نے اسے paste کر دیا paste کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی rotation تھوڑی سی یہ میں یہاں تک لیاتا ہوں یہ تھوڑی سی زیادہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ کس طرح سے ہمارے پاس work کر رہا ہے نیچے والا اور یہ والا اور اچھا اب دیکھیں مزے کی بات ہم جو جو مزے کی چیز جو ہم بنائے گیا ہم circle کو یہاں پہ لیتے ہیں دونوں کو پہلے چھوٹے والے بلکہ دونوں کو ہی لے لیتے ہیں یہ یہاں پہ رکھا اور ہم اس کو اس color کو اٹھا کے back side والے میں paste کرنے والے ہیں shift اور right click سے hold کیا اور یہاں پہ آکے چھوڑ دیا اور یہی color ہم front والے میں چھوڑیں گے ٹھیک ہے shift اور right click سے یہ color ہم نے دے دیا اب دیکھیں نیچے والے کی shape کس طرح ہے یہ cd shape ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے landscape والی shape دے دی تو دونوں میں کتنے زبردر سے setting بن رہی ہے ہماری ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے بہت مزے مزے کا کام بھی کر سکتے ہیں اچھا جیسا کہ یہی چیز ہمیں simple میں بنانی ہو تو ہم وہ کس طرح سے بنائیں گے یہاں پہ میرے باس black بڑا ہوا ہے یا پھر انہی کو میں use کرتا ہوں بار بار copy کیا کروں گا میں انہی کی copy لے لیتا ہوں یہاں پہ right click کر کے g press کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں کیا کرنے والا ہوں یہ جو color ہے میں اسے سیان کرتا ہوں اور یہ blue اور یہ پھر blue ٹھیک ہے یہ color میں نے یہاں پہ add کر دیا اب اسی color کو میں نیچے add کرنے والا ہوں تو دیکھیں دونوں میں فرق آپ کا یہ color بھی کتنا مزے کا بان رہا means آپ کتنے بھی یہاں سے color بھی اٹھا گیا اگر ان کی mixing کریں ان کے gradient بنائیں تو آپ بہت ہی مزے سے اور بہترین سا کام ان پہ کر سکتے ہیں باقی اس چیزیں جتنی بھی setting ہے اس کی وہ آپ سب کے اپنے دماغ پہ ہے کہ آپ اس میں کس طرح سے کیا چیزیں use کرتے ہو یہ color gradient تو میں نے جو title تھا میرا وہ میں نے سارے یہاں پہ دیئے یہ جو color میں نے آپ لوگوں کے لئے extra دیئے ہیں اور اس میں ایک بڑا پیارا سا میں نے آپ لوگوں کے لئے background اگر آپ کوئی thumbnail بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی میں نے آپ کو ایک بڑی مزے کی یہاں پہ چیز دی ہے یہ دو color میں نے یہاں پہ mix کیے تھے یہ سب سے top والا اور سب سے last والا دونوں color use ہوئے ہیں اور یہ بڑے مزے کا ایک ہماری background بنتی ہے ہم اسے ایسا کر کے کوئی بھی چیز اس میں use کر سکتے ہیں اور thumbnail وغیرہ یا پھر کسی بھی background کے لئے ہم اسے use کر سکتے ہیں لازمی نہیں کہ ہم gradient کسی layer میں دیں یا ایسی کسی چیز میں دیں جیسا کہ اگر ہم یہاں پہ rectangle لیتے ہیں اس میں black add کر دیتے ہیں چلیں black add ہو جائے تو ہم اسی کپی کر لیتے ہیں ایسے کر کے اور اس پہ golden color دے دیتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم بہت سارے سے vector بنا کے ان پہ کام کر دیں دیکھیں جتنا simple کام ہوگا اتنا خوبصور لگتا ہے یہ چیزیں جب بنتی ہیں تب ہی بتا چلتا ہے کہ ہم اس پہ کس طرح رہے ہیں یہ جو color ہیں یہ آپ کو extra میں اس لئے سائیڈ بھی رکھ لئے دیں کہ آپ مزید مرضی سے gradient کو تیار کر لیں دیکھیں جیسا کہ اگر یہاں پہ نیچے میں آجا ہوں یہ جو میرے gradient دی ہوئے ہیں جی پریس کرتا ہوں یہ وہی ساب ہوا ہے اس میں میں کلر زیادہ کیے ہیں اسے میں کلر کم کر دو light کلر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس میں ایک کلر میں فالتو کر دیا ہے یہ کلر یہاں پہ ہے تو یہ سارے کلر یہ میں اٹھائے ہیں یہ تھوڑے سے کلر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی مدد سے میں نے دیکھیں 30 سے 30 طرح اس طریقے سے اس یوز کر سکتے ہو اگر 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 ایسا گولڈن دینا چاہتے تو یہ کلر دے کے آپ اس پہ شروع ہو جاؤ اور اپنے کام شمع کر کوئی بھی چیزیں بنانی ہو گولڈن کلر سکیم اگر آپ کو دینی ہو تو آپ پیسے خود سے بنا اس کر سکتے ہو کوئی آپ کو رکھنے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کو گولڈن کلر سکیم میں بہت زیادہ مزائے گا اگر جو کہ آپ لوگ کے لئے فائدے من ہو نہ کہ ایسی چیزیں اپلوڈ کر دوں جس سے آپ کو سمجھ لگے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جتنی بھی آج کل بہت سارے لوگ میرے سے پتہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کورل کی کون سی چیز سیکھنی چاہیے جس میں ہم جلدی سیکھ سیکھ سکیں تو میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ میری ایسی چینل کو یہاں پہ اس گرافکس پوائنٹ کے نام سے میرے چینل ہے وہاں پہ میں نے ایکس ایٹ کورس اپروڈ کیا ہے اگر آپ کو بیسک سیکھ نہیں باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے کوئی بیشو آئے مجھے کمرس کریں اور اپنی فیڈ بیک سے لازمی اگا کریں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی تاکہ جن لوگوں کو کوئی آسان آسان سی چیزیں نہیں مل سکیں ملتے کھیں کچھ نیا لے تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا برچ سار رکھ